کچھ خواب کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا میرے ایک ایسا سوال فاس گیا تھا وہ سوال فاس گیا جناب شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بندے آڑ جاتے ہیں نا کبھی کبھی سوالوں پر سوال میں راڑ گیا آڑا بھی بڑے عجیب طریقے سے وسوسہ نہیں تھا وہم نہیں تھا شک نہیں تھا ایک تجسسہ ہو گیا کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر تو ہم جی رہے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد شفاعت رسول کا ہی تو سب سے بڑا آثر ہے ہمارے پاس اب میں سوچوں کہ کیسے ہوگی شفاعت رسول اتنی تو خبر ہے کہ وہ آب ایک اثر کے پاس ہی ہے کئی معاملہ آب ایک اثر پر ایک ویڈیو کریں گے یاد دلائیے گا اس کو آپ بلکہ لکھ لیجئے آب ایک اثر پر ایک ویڈیو کریں گے اچھا تو اب اتنا اندازہ تو تھا کہ یہ شفاعت تو ہونی ہے اچھا اب میں کئی چیزیں سوچوں کہ میں تو گناہگار بڑھا ہوں اللہ نہ کرے روک ہی نہ دیا جاؤں یہ سوچنے پکڑ لیا اچھا یہ مایوس ہی نہیں تھی دھر گیا اور پھر میں سوچوں کہ اچھا میں گناہگار ہوں تو کون نہیں ہے گناہگار تو پھر تو وہی ہے انگلیوں پر گنے والی رہ جانے ہیں نہیں کسی نے کسی نے تو کیا ہوتا گناہ کوئی نہ کوئی تو کیا ہوتا ہے اچھا انسانوں میں بڑے بڑے انچے انسان بھی پیدا ہو گئے جناب اس زمین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھرے ہیں ایک اتنی بڑی نوبل پرسنیلٹی جس کا نام ہی محمد کر دیا گیا ہے تعریف کر دی گئی ہے تو اس بات کو چلیں جانے دیں ابھی یہ ہم اس پہ نہیں آتے ہیں اچھا اب ہوا یہ کہ میں اس کی سوچوں میں جلا گیا اور کافی عرصے میرے ذہن میں یہ پھانس چوبی رہی کہ کیسے ہوگی جیسے ہم کومن بندے کی لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے پھر آپ سے ہم سے ملیں گے آپ سے ہم سے بات کریں گے بنفس نفیس ہمیں ہوگا حاضری کا موقع دیں گے کہ ہم ان کے حضور پیش ہوں یہ کیسے ہوگا اور اتنا راج شور یہ سارا کچھ کیسے ہونا ہے تو چلتا رہا ذہن میں اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں اس کو بھول گیا کچھ سوال ایسے افاقی ہوتے ہیں جن کو آپ ہمیشہ پال بھی نہیں سکتے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اندر اترتے ہیں اور آپ کو ہلاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلا گیا ہے لیکن وہ اپنی پیاس چھوڑ جاتے ہیں پرندہ اڑے گا تو مٹی ادھر ادھر ہو جائے گی نا تو وہ اپنا مقام وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ آئیں گے دوسرے پرندے کو لے کے آئیں گے جواب والے کو ساتھ میں کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں نا زندگی میں جواب اس کا کتنی دیر تک اس کو لے کے پھریں گے پاگل ہو جائے گا آدمی ایسے تو کئی سوال چلے میرے اندر بہرحال اس کے بعد پھر ایک غام کا دور جس پہ ویڈیو کرنی ہے شروع ہو گیا اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی اس میں بھی ایک واقعہ ہوا اچھا بہرحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ مایوسی دکھ اور رنج نے مجھے پاؤں سے تبوچنا شروع کیا اور میری گردن دکھا گیا بہت آہستہ آہستہ مجھے ایک صورتحال میں پھسایا گیا اور میں اس صورتحال میں دھستا گیا اور میں نے اسے نکلنے کے لئے بڑے ہاتھ پا ہوں آ رہے نہیں نکلا گیا نکلا ہی نہیں گیا ہلا ہی نہیں گیا سر اکاس بیل کی طرح جب پاؤں سے آسیب لپڑتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کا چلنا بند ہوتا ہے بالکل اور آپ رکتے ہیں ایسے ہی ہے اور اس کے بعد آپ کو جکڑا جاتا ہے کچھ باتیں میں ایسی کر جاتا ہوں جو لوگ سوچتے ہوں گے ان کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے بات کا وہ میں اپنی تسلی کر رہے ہیں اپنے دل کے لئے بھی کرتا ہوں سر ساری بات آپ کے لئے نہیں ہے کچھ اپنے لئے بھی ہے کچھ باتیں آدمی دل میں رکھنا بھی جا رہا ہوتا ہے اور نکالنا بھی جا رہا ہوتا ہے تو ان کے لئے طریقہ کا عرض ہوتا ہے وہ گہری رمز کا ہوتا ہے کسی کب بس میں آئے گا کوئی کھول کے دیکھ لے گا ٹھیک ہے اب نے تو بچ کے کر لی نا بات تو میں پہنچ گیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر مسیبت پڑ گی مسیبت بھی ایسی پڑی کہ مجھے انتازہ ہو گیا کہ ایک طویل عرصہ یہ مسیبت رہی گیا یہاں پہ رکنا پڑے گا عادت ڈال لو بھائی رنج سے خوگر ہوا ہے انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکل نے اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی ایسا شیف تھا غالب کا آسان تو ایسے ہوتی ہیں کہ بس عادت بڑھ جاتی ہے چوٹ تو چوٹ ہے وہ لگ رہی تھی تو ایک رات لیٹا بڑا رویا پہلے جائے نماز پہ رویا کچھ سے پہلے دوپہر کو شاید رویا روتا ہی رہا زن سارا دن بھانے بھانے سے روتا ہی رہا وہ قرآن پاک ایک آیت ہے وہ کون ہے جس کی طرف پھر تم چیختے اور سلاتے ہو ریفرنس خود دوڑ لیا کریں مولوی تو ہم ہیں نہیں آیت وہی ہوتی ہے گوگل پہ سرچ کر لیا کریں اسلام 360 پہ دیکھ لیا کریں مل جائے گی تو کبھی کبھی آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت پھر آہوزاری بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو ایسے کیوں ہو رہے ہو وہ اس دن وہ دن ایسا تھا تو اللہ کو پتا تھا یہ آج ٹوٹ گیا آج ختم ہو گیا ہے تو میں سویا تو مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی اچھا زیارت کے بارے میں میں آپ کا ایک بات بتا دوں میں اس پہ بات کرنے کا قائل نہیں کچھ مخصوص حلقہ حباب میں بات ہو سکتی ہے علم والوں سے بات ہو سکتی ہے اپنی ماں سے بات ہو سکتی ہے اپنے باپ سے یا کسی بھائی بہن پر بہت اطمال ہے تو آدمی اپنے دل کا حال کہہ لیں کہہ لیں اصول اس کا یہ ہے کہ پوشیدہ رکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ زیارت ہو گئی زیارت ہو گئی ہے کیونکہ اس میں کوئی اپنے عمل کا دخل ہے نہیں نصیب کی بات ہوتی ہے کیونکہ میں نے اسلام میں اگر کوئی لاتری لگتی دیکھی ہے تو وہ زیارت رسول ہے بالکل سبحان اللہ جس میں کوئی نہیں آپ نے اتنا پڑھا تو ایسے ہو گئے کوئی مجھے بندہ بلائیں جی جو کہہ جی اتنی بار پڑھیں تو زیارت ہو گئی ابھی وہ مراقبوں والے آ جائیں گے وہ کہیں گے ہم اتنی بار پڑھتے ہیں تو آجاتی ہے وہ تو میں بھی پتہ نہیں کیا گیا کچھ دکھا دوں گا میں ایک بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ کام آدمی ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تصویح کرتا ہے اب اس کے کنٹرول میں کہاں آئے ہیں کہ زیارت تک پہنچے جناف آپ بادشاہ سے خود مل سکتے ہیں جب تک بادشاہ آپ کو بلائے نا بلکل ایسے کوئی پوسیبلٹی ہے نہیں ترلہ ہی ہے اس فارشن ڈلوائی جائیں گے آوازیں دی جائیں گے رابطہ کیے جائیں گے جب حضور کی مرضی ہوگی تب آپ کو شرف ملے گا شرف بازیابیت آہ ہوگا بلکل ایسے اچھا اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت لوگوں کے کام آئے گی یہ ویڈیو کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ خوابوں والی ویڈیو میں اس کو نکال دوں عام طور پر تو مجھے پتہ نہیں ہوتا میں نے کہنا کہ ہے لیکن ایک مرکزی خیال کا تو اندازہ ہوتا ہے تو میرے ذہن میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی بات تھی میں نے سوچا کہ رہنے دیتے ہیں لیکن ابھی یہ بات کرتے کرتے جو فلو آیا اس میں میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں یہ لوگوں سے بات کر دوں اس میں میری ذات کو چھوڑیں میں بھی گناہگار ہوں آپ بھی گناہگار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا ہے کہ آدم کے سارے بیٹے خطاکار ہیں تو یہاں پہ اپنی پاکیزگی اپنی تقویے ثابت کر کے ہم نے لینا کیا ہے اتنا بڑا رسک تو کوئی نہیں کھیلنے لگا کوئی بھی نہیں کھیلتا تو بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آوے گا سمجھا گی بات بلکل آگی ہوا یہ جی آنکھ لگی اب کیسی ابتلاہ کے دور سے میں نکلتا ہوا خواب میں گھسا کہ زمانے بھر کے مسائب میرے پیچھے لپک رہے تھے اور خدا خدا کر کے آنکھ لگی اور میں ایک مقدس خواب میں داخل ہو گیا اب جب خواب کا دھیرہ چھٹا ہے تو میرے سامنے کیا تھا میرے سامنے ایک ہاتھ تھا ایک دست مبارک تھا بس یوں سمجھئے کہ میری آنکھ کسی کے پیروں میں کھلی بڑا نصیب اس وقت نصیب اروج پہ گیا ہوا تھا اللہ کی مرضی یہ ہے اشارہ کرتا ہے اس بدنصیب کا نصیب کھول دو کھل کے وہ گیا اب وہ نصیب اس وقت اروج پہ آنکھ کھلی تو یوں سمجھئے جیسے کسی کے گھٹنے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مضابط شریف فرما ہے اور میں زمین پہ گرا ہوا ہوں اپنے گھٹنوں کے بال اور میری آنکھ کھلی ہے تو میری آنکھ ایک لمحے میں تیزی سے اوپر ہوتے ہوئی ہاتھ پہ آ کر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک دست مبارک ایسے ہیں ٹھیک ہے اچھا اللہ حوال اب وہ جب نظر رکھی تو کیا رکھی ایک شعور کے ساتھ رکھی ایک بجلی کے کڑاکے کے ساتھ رکھی کہ میرے پورے خواب خواب میں بھی ضروری اکل موجود ہوتی ہے اچھا اس میں آگے نہیں جاؤں گا اچھا اب وہ اس وقت ایک ہی اکل تھی کہ یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے بس اس اکل کے سوا کون ناصر کون سی دنیا بلکل مکمل ترین یاداش یہ تھی کہ یہ میرے نبی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ایسے تھام لیا تھام لیا ایسے اور بس کافی ہو گیا ہم شفاعت کو رونے والا شفاعت کے سوالوں پر گوھر کرنے والا اپنی طرف سے بڑا روحانی آدمی ایک ہاتھ کی مار اللہ کے محبوب کا ایک ہاتھ ایک دست مبارک کہ وہ کافی ہو گیا کائنات میں جناب کافی ہو گیا بات سمجھیں بھائی یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے یہ میرے نبی کا دست مبارک ہے جو میرے ہاتھ میں آ گیا آ گیا وہ پیچھے کیا رہ گیا کچھ بھی نہیں اب کیا رہ گیا کل کائنات آ گئی آ گئی وہ جو احساس میرے اندر اس وقت بجلی کی طرح سرائیت کیے ہیں اور جو کیفیات میرے اندر اتری ہیں اور جو اکل میری ٹھیک ہوئی ہے اس دست مبارک کی زیارت سے اوپر تو ہمت ہی نہیں ہوئی نا سر اوپر تو اوپر تو ایسی ہے سبہاناللہ سرکار ہیں ایسے کیسے آپ کارے ٹھیک ہے نظریں تو دیکھیں کن نظروں نے دیکھنا ہے اوقات دیکھی جائے اور پھر اپنی بسارت دیکھی جائے اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں اوپر جانے کی تو بات ہی نہیں کی نظروں نے راج گیا میں سر جس کی جو اوقات ہے سر ایک مبارک سے لوگ راج گئے سر نسلوں کو کافی ہوئے میں ہیں میں نے جب وہ خواب کے اندر جب دست مبارک کو تھاما میرے روئے روئے کو پتا جل گیا گناہ گاروں کو تو دست مبارک دست مبارک ایک پاک نظر ایک مسکراہت ایک روخِ انور کی جھلک یہ سب بھی شفاعت میں سر دیکھنے دے گا اللہ کیا یہ کم ہے میں اس وقت مجھے جا کے اندازہ جب میں اٹھا ہوں روان روان پانی ہوا سمجھ سی باہر ہوئے یہ ہوا کیا ہے اس وقت وہ جو سوال گیا تھا پرواز کر کے وہ شفاعت وہ پھڑ پھڑ کر تباہ اترا اور اس نے کہا پتا چلا شفاعت کیا کیسے ہوتی کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہوتی جنہوں نے دینی ہے وہ جانے وہ جانے تیرا سوال حل ہوا کیا نہیں ہوا میرا مرنے تک ہو گیا بھائی آپ مجھے بتائیے روز آخرت آپ عربوں کے حجوم میں پیچھے کھڑے ہوں اور لاکھوں سال کا فاصلہ لگتا ہو آپ کو جانے میں اور آپ کو کوئی خبر دے کہ تیرا نبی وہاں پہ ہے ٹھیک ہے وہ ہو گئی نا سر آپ کو یہاں بیٹھے پتا جال جائے کہ میرا نبی اپنے جسم اتھر کے ساتھ اس دنیا میں رونہ کا فروز ہو گیا آپ بیٹھیں گے یہاں اور آپ کے اندر کوئی دار کوئی خوف رہے گا نہیں کیا خوف رہے گا کوئی قیامت کا کسی چیز کوئی چیز نہیں بس آگئے پہنچ گئے ہم اللہ کے محبوب کے پاس پہنچ گئے خود ہی کچھ کر لیں گے تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنی یہ پیچیدگیاں بھائی آتی ہیں اگزیمپل اب خوابوں کی تبیر کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی خوابوں کی تبیر مجھ سے کچھ لوگ غلط ہیں میں میسیج کرتے ہیں یہ خواب آئے تبیر میں مجھے کیا پتا تبیر کا ان پر چٹہ میں آدمی ہوں جہلیت کے میرے اندر منار کھڑے میں نے خواب کی تبیر کیا بتانی ہے امام ابن سرین کی تبیر و رویا پڑھ کے دیکھیں آدمی حران ہو جاتا ہے کہ معبر کے لیے شرائط اتنی سخت ہیں صرف معبر کے لیے نہیں جس نے انٹرپیٹر نے تو پروٹوکولز دیکھنی دیکھنے ہے کہ پاکیزہ کتنا ہے نمازیں کتنی پڑھتا ہے قرآن حفظ کیا جھوٹ تو نہیں بولتا کیا معاملات ہیں اس کی زمینی کے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا کیسا سلسل تب جا کے تبیر کرے گا اور پھر بھی گلتی کے چانس بہت زیادہ باقی رہ جائیں گے اچھا جو خواب دیکھنے والا اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ اس کو چیک کرنا پڑے گا وہمی تو نہیں ہے شک والا تو نہیں ہے تھوڑا دماغ کا کوئی خلجان کا مرض تو نہیں ہے اس کو کھایا کیا تھا پیا کیا تھا ایک خواب دو بندے آگے لگ لگ سنائیں گے دونوں کی تعبیر علاق ہوگی جیسے یہ این ممکن ہے کہ دو آدمیوں نے ایک ہی قسم کا خواب دیکھا ہوگی ہم نے سیب گھایا دونوں کی تعبیر علاق نکلے گی اب یہ انٹرپیٹر کے اوپر ہے تو اتنی بھاری زمداری ہے کیسا وسیع نالج چاہیے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اب آگی بات تعبیر کی تو انٹرپیٹیشن کے حوالے سے میں بات کروں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تعبیروں کو لے کے بہت سیریس ہو جاتے ہیں ہر خواب کی تعبیر ڈونڈتے پھریں گے کہ دی اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ رکھی ہوئی ہیں کتابیں رکھی ہوئی ہیں یا ایپس رکھی ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر کھولیں گے اس کا دیکھیں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ کھایا یہ پیا یہ دیکھا فلان دیکھا بائی کے شادی بیٹے کے شادی یہ کیا ہوگیا وہ یہ تو اوہام میں داخل ہو جائے گا اور پھر ہوگا کیا کہ مائنڈ کی نیچر ہے کہ جس طرف کا رجحان ہو اسی طرف کو ترقی کرتا ہے وہ عورت اس طرح کی خواب نکالنے شروع کر دے گا آپ تعبیر کے چکر میں فس کے رہ جائیں گے عام آدمی کے لیے یہ اتنی دقیق بات نہیں ہے زندگی اپنی گزاریں اللہ کو یاد کریں تصویحات کریں نماز روزہ اپنا پورا رکھیں اور گناہوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرتے رہیں جو کر رہے ہیں ان کی توبہ کرتے رہیں زندگی میں اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے رکھنے کی کوشش کریں حلال اور عام سے بچنے کی جتنی ہو سکے کوشش کرتے رہیں اور اس میں جو خواب آتے رہیں اگر تسلی والے آئے ہیں ٹھیک ہے برا آگیا ہے کوئی ڈر لگ گیا تو صدقہ اکرات کر دیں اللہ سے معافی مانگ لیں اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اچھا اگر کوئی استاد میجسر ہے جو کہ لگتا ہے اگین کام پرمسٹ والا ہے یہ علم تو بہت سچا ہے ٹھیک ہے لیکن بتانے والا کیسا ہے معاملہ یہاں پہ آکے پھنس جاتا ہے کسی غلط بندے کے پاس چلے گئے اس نے اُلٹی سی تحبیر بتا گیا آپ کو اور وسوسے میں ڈال دی تو اگر اچھا استاد میجسر ہے اگر لگتا ہے کہ کوئی انٹرپریٹر ہے جو خوابوں کا پڑھ بھی رکھا ہے تجربہ بھی رکھتا ہے اور وہ معاملات کو سمجھتا ہے زیرہ کا آدمی ہے دھنا آدمی ہے ان کو پوچھ لیں اور میں اس معاملے پہ جو انٹرپریٹرز ہیں جو خواب کی تبعیر دیتے ہیں ان کو بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو خواب کی تبعیر بتا دیں نہ بیٹھ جائے گا نہ بیٹھ جائے گا بتا دینا ایک دفعہ دوسری بار آئے اڈکٹ ہو جائے گا اڈکٹ ہو جائے گا ہر خواب کو لے کے بھاگایا گا یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا اب بتائیں جی اس کا کیا مطابق روک بھی دیا گریں کبھی کبھی بس بس بھئی زندگی کو سارو سٹرگل کرو کیا ہو گیا اللہ طرح سے دعا کرو میں نے ہی بتانا سارا کچھ میں غیب کا خبردان بیٹھا ہوں تو ایک تو یہ چیز آگئی ہم تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں ابھی جیسے میں نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آپ کو سنایا تو اس میں میرے لیے میرے سوال کا جواب بھی تھا اور میرے لیے سامانے تسکین بھی تھا سب کچھ تھا جس غم میں میں سویا جب میں اٹھا تو وہ غم تو ایسے بھاگا جیسے کتہ دمدوا کے بھاگتا ہے بھائی اور میں ایسے اٹھا جیسے رات کو سویا تھا تو گیلے کاغذ کا تھا اور اٹھا ہوں تو فلات کا بنا ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبار آپ کو ایسی شائرانہ انداز میں جواب دیتا ہے کہ وہ ایک ہی تیر سے اتنے شکار کر سکتا ہے کہ اگر آدمی وہ کسی وجہ سے آئے تھا کہ تم اپنے رب کی باتیں کہہ دو اگر اپنے رب کی بات رحمتیں یا اس کی تعریفیں کرنے بیٹھیں کیسے ہو سکتی ہیں سارا سمندر اگر سیاہی بن جائے تمام درخت اگر کلم بن جائے تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی ابھی تو دل کر رہا ہے بولتا ہی رہا ہوں بولتا ہی رہا ہوں اچھا بہر حال اس پہ تھوڑا سا بولنا چاہ رہا تھا لیکن رکھتے ہیں آگے چلتے ہیں کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے کہ آپ ڈیٹیل میں جائے کریں کیسے جائے ہیں ڈیٹیل میں چلے گئے تو پھر آپ ویڈیوز نہیں دیکھیں گے پھر ہم تو رکھتے ہی نہیں ہیں اچھا یہ جو خوابوں میں پینک اٹیک کی بات ہو رہی تھی کہ خوابوں میں لوگ ڈر جاتے ہیں اس میں لوگ پھر ان چیزوں پر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بھوت نظر آتے ہیں کسی نے ہم پر کچھ قرار ہی ہے ایک تو انسومنیاں ہوتا ہے سائیکلوجیکل انٹی ڈیپریسنٹس اور سلیپنگ پیلز وغیرہ ہو سکتی ہیں اور جو فیکٹر ہم نے گنوائے وہ سارے ہو سکتے ہیں ایک ریئر کنڈیشن بھی ہوتی ہے ریئر تو نہیں ہوتی تھوڑی سی سپیشل کنڈیشن ہوتی سلیپ پریلیسز کہتے ہیں سوئے اچانکہ آنکھ کھلی اب جسم نہیں ہل رہا نہ ٹانگیں ہل رہی ہیں نہ ہاتھ ہل رہے ہیں نہ آنکھیں کھل رہی ہیں لیکن یہ پتہ چل گیا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میں اٹھنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے اندر کوئی حرکت نہیں ہے مجھے فالج ہوا ہوا مکمل ترین فالج جسم میں حرکت خود میں نے دس پندرہ دفعہ تو بھگتا ہے یا اپنی زندگی میں اور یہ ہوتا ہے ٹھیک تھا کہ ایک ڈیڑھ دو منٹ کا ہوتا ہے بعض کو پانچ پانچ منٹ تک بھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہوا مجھے یہ ہوتا تھا کوئی میٹرک کے زمانے میں ہوا کرتا تھا سال سال کے بعد یہ دیو میری زندگی میں چکر لگاتا تھا چکر لگاتا تھا اور پانچے مینے کے لئے مجھے غم اور خوف میں چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا یہ ہوا کیا تھا یہ ہے کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا تھا ہی کچھ نہیں سلیپ پریلیسیز بڑی فیمس ٹرم ہے عام طور پر کہتا ہے پہاں پہا گیا بوجھ پڑ جاتا ہے میرے سینے تو کوئی بہیند ہے لوگوں کو بتانا نہیں آتا میں نے وہی بات آگی کہ اپنے علم کے حساب سے پھر انٹرپیٹیشنز ہوتی ہیں اب ایک گاؤں کا آدمی ہے وہ جا کے جب کسی روحانی آدمی کو یا کسی ڈاکٹر کو کہا ہے یہ میرے سینے تے پار جا رہے ہیں میں ایک دم سوتا ہوں نہ تو میرے کوئی ہیلی نہیں ہوں میں نے اینجل اگل میرے سینے تے کوئی شائع بہ گئی ہے اچھا یہ شائع بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک سائیکلوجیکل ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں بہت کچھ پڑھیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو تھوڑا ٹائم دیا کریں جناب کوئی تین چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے دیا کریں دعا اپنا کام کرتی دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ پیچھے بیماری کتنی لمبی آ رہی ہے مسئلہ کتنا لمبا آ رہا ہے تو ایک تو یہ ہے اور اس میں اب ہوا یہ کہ سلیپ ریالسز کو بھی کھول ہی دیں تھوڑا سا کیا ہے جب اتنی بات کر دی ہے سلیپ ریالسز جناب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب رات کو مرتے ہیں موت ہے نیند موت ہے باڈی تو پڑی ہے موت ہی ہے نا صرف سانس چل رہا ہوتا ہے اور تو کوئی زندگی کی رمک نیندیں ہوتی ہمارے میں نہیں ہوتی تو اللہ بھی اس کو موت ہی کہتا ہے ہم بھی اس کو موت ہی کہیں گے نیند کی بات ہی کر رہے ہیں تو رات کو سوئے اور روح پرواز کر گئی اب روح جب سعود کرتی ہے یا نزول کرتی ہے یعنی جب عالم برزخ کو چڑتی ہے یا جب وہاں سے اترتی ہے تو وہ چشم زدن میں ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ ایک دو لمحات تین چار لمحوں کی بات ہوتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے کیونکہ ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ اب ہم سو گئے یہاں تک یاد داشتی ہے کہ اب نیند آ رہی ہے اس کے بعد خبر نہیں ہوتی نہیں بلکل نہیں خبر رہتی تو جب کوئی شیعہ اللہ مسلط کرتا ہے تو اس کی خبر نہیں ہوتی پھر بغتتن کا لفظ استعمال ہوا ہے اچانک عذابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہا میرا عذاب اچانک آیا تو نیند بھی تو اللہ نے انسان پر مسلط ہی کی ہے نا بلکل ایسی انسان نہ تھکیں تو کہاں سوئیں گے انسان سونے والی چیز ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ بساوقات میڈیکل کنڈیشنز جسوانی حالت ذہنی کیفیات ایسی ہوتی ہیں یا خوراک جن کی ہم تفصیل سے بات کر کے آئے تمام معاملات کو ملا کے ایک تناظر میں رکھیے گا ایسی ہوتی ہے کہ جسم آرام میں نہیں ہوتا ذہن آرام میں نہیں ہوتا ایک تناؤ اور ایک بھچال کی کیفیت ہوتی ہے گیسیز ہوئی ہیں ہارٹ بیٹ تیز ہے سانس تیز بلڈ پرشیر ٹڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کا بلڈ پرشیر گرا ہوا ہے کچھ لوگوں کو انتنیوم ہے درد ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے روح اتری عالم برزخ سے واپسی ہوئی اور جس وقت روح کا اور جسم کا تعلق بن رہا تھا این اسی لمحے آنکھ کھل گی آنکھ نہیں ذہن کی آنکھ کھل گی یعنی شعور ایکٹیو ہو گیا I am here جب آپ اٹھتے ہیں جب آپ اٹھتے ہیں نہیں جا گیا نہیں جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے شعور کا جو حصہ بیدار ہوتا ہے اس کو انا کہتے ہیں I am I am here غور کیجئے گا جب صبح اٹھیں گے آنکھ کھلتے ہی بڑا برکرفتاری سے دیکھنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے کیا آیا جہاں میں ایک ہی بات آتی ہے I am here نہیں میں آگیا ہوں یہ ایک سنس ہے جب روح نفس کے پنجرے میں آتی ہے اور شعور اپنی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے میں یہاں ہوں میں بیدار ہوتی ہے سر انا جاگ دی ہے تو اس وقت جب انا یعنی کہ مائنڈ جب جاگ جائے لیکن روح ابھی داخل ہو رہی ہو تو باللہ ہو عالم یہ وہ کونسی ایکزیکٹ کیفیت یا وہ معاملہ ہے کیونکہ ہم اس کو بائیولوجیکل تو دیکھ نہیں سکتے نانیورولوجیکل دیکھ سکتے ہیں یہ تو سپرچول ہے اور سپرچول ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہے کیونکہ ہم اس کے انشاہد ہیں کہ it is there یہ ہوتا ہے تو اب این اس وقت جب شعور بیدار ہو جائے اور روح ابھی پوری طرح سے سیٹل ڈاؤن نہ ہوئی ہو تو یہ ایک کونفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ سائیکلوجیکل کا سپرچول کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے یعنی نفس کا روح کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے یعنی آپ یوں سمجھیں ایک جسمانی بوت ہے مٹی کا اور اس کے اندر ایک نورانی بوت نے آنا ہے آنا ہے ٹھیک ہے بوت کا لفظ کیا کہہ سکتا ہے ایک سٹرچر ہے اور کیا اس کے لئے لفظ یہی ہوگا مائنڈ نہ کیجئے گا ہمارے مسلمان جذباتی بہت ہے ٹھیک ہے میں بھی جنت سے نکالا ہوا ایک بوت ہی تو ہوں تو بوت اس تارے کے طور پر استعمال کیا کیونکہ واللہ اس وقت کوئی اور اس کی مثال ذہن میں نہیں آ رہی یعنی آپ یوں سمجھ لئے ایک نورانی جسم روحانی جسم جب اپنے نفسانی یعنی وجود اس مٹی کے وجود میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اور اس وجود کو اپنے ہونے کا احساس ہو جائے یعنی تھوڑا سا پہلے جاگ گیا واقعہ ہوئی رہا واردہ تھوڑا سا پہلے جاگ گیا تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سلیپ پرالیسس پیدا ہوتا ہے مائنڈ ایک ایٹرنل کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ڈیڈ نو دیکھئے گوھر کی جو ذہن جاگ گیا روح واللہ ہوا عالم آدھی انٹر ہو چکی یا نصف انٹر ہوئی ہمیں نہیں بتا رہا ہو سکتا ہے ایک ذرہ ہے یا مسکال کس شیئے کے ہے ہم تو اپنے اندازے پر بات کریں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی آ رہی تھی یا ہو سکتا ہے اس کی آنے کی آہٹ ہے کیونکہ اتنی تو خبر ہے کہ ناف کے ساتھ دھاگا چلتا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ریفرنسس کا ہے یا ذہن کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا تو ابھی وہ آ رہی تھی اور یہ جاگا لیکن جب روح آئے گی تو حرکت کرے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور یہ چلتا پھرتا ہوگیا نہ کہاں چلتا پھرتا ہوگیا instantly from nowhere he activates بلے شاہ یاد ہے اوہ ماتی قدم کریں دی کہ لک مٹی یعنی کہ مڈ animate ہوگی ہے چل پڑی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ چلتا ہو سکتا نہیں کیونکہ روح آئی نہیں ہے اس کا جوہر تو اس کی بجلی تو آئی نہیں ہے تھوڑی سی ابھی جھٹ گئا ہی لگا تھا صاحب پہلے ہی اٹھ گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ تو شعور آ گیا ہے کہ میں ہوں میں ہوں لیکن اب میں وہ ہل نہیں سکتا ہل نہیں سکتا تو اس چونکہ نفس کو موت کا دراک ہے میں آپ کو ایک بات ہوں اس روح زمین پر جانداروں میں صرف انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جسے اپنی موت کا مکمل ترین ادراک ہے اور یہی ہماری ڈپریشن اور ہماری انگزائیٹی کی وجہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے تو وہ ازلی خوف ہے عبدیت کا خوف ہے کہ میں اب میں مر گیا تو وہ خوف سے واسطہ پڑتا ہے تو تب یہ سچویشن کریئٹ ہوتی ہے تب یہ سچویشن کریئٹ ہوتی ہے کہ وہ جی میں ہاتھ کھولنا چاہ رہا ہوں میں آنکھیں ہلانا چاہ رہا ہوں اتنی شدت سے وہ آتی لیکن وہ نہیں ہل سکتا تو یہ چونکہ ایک پریلیسیز کی سٹیٹ ہے کیونکہ سلیپ اس پریلیسیز ٹھیک ہے تو اس سٹیٹ کے اندر پھر خوف اتنی تیزی سے نکلتا ہے جیسے کوئی بھوکا شیر اپنی کچھار سے کسی ہیرن کوچانک سامنے زمین پر لٹا ہوا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اتنی دیر میں روح سیٹلن ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں آگیا ہوں میں اللہ کا شکر ہے میری لینڈنگ ہو گئی ہے تو یہ بعض اوقات لینڈنگ جو ہے یہ تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں غیر ہمبار ہو جاتی ہے سر یہاں پہ میرا ایک question ہے کہ استخارہ کیسے کیا جائے اور استخارے میں دکھایا جانے والا خواب اس کی حقیقت کیا ہے very good question کیونکہ یہ آپ نے ایسا question کیا ہے کہ اگر یہ miss ہو جاتا تو اس پہ بعد میری ویڈیو کرنی پڑھنی سی دیکھیں استخارے کے باب میں میں کچھ بات کروں گا تو کچھ لوگوں کے دل دکھیں گے لیکن چونکہ میرا کام ہے کھولنا تو پڑے گا تو مجھے کھولنا پڑے گا تو بندے کو جو اللہ نے محدود علم دیا بندہ اس کے حساب سے سچ بلے گا بات یہ ہے کہ استخارہ مسنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے تقید بھی فرمائی کہ استخارہ کیا کرو دو طرح کا استخارہ ہوگا پہلا استخارہ تو مسنون دعا ہے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں استخارے کی مسنون دعا مل جائے گی اس میں دعا کے دوران اپنے کام کا نام لے کے وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے اور وہ دعا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یا اللہ اگر میں فلان کام کا ارادہ کرتا ہوں میں نا تو ہوں تو طاقت وارا ہے اپنے کام پر قدرت رکھنے والا ہے اگر میرا کام میرے لئے بہتر ہے تو اسے مجھ سے نزدیک کر دے میرے لئے نفع بخش بنا دے آسان کر دے اگر میرے لئے بہتر نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس پر سبر دے دے اس میں سے اس میں تو کوئی دیکھنے دکھانے والی چیز کا ذکر ہی نہیں ہے یہ تو دو نفع نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ لینی ہے جیسے عام دعا مانگتے ہیں ویسے ہی سیم یہ عام ایک دعا ہے اور کہا گیا کہ استخارہ کرنے والا رسوا نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا یہ ایک بات پہ اس کو کنفیوزن دی اس نے اللہ کو گاڈین بنا لیا اللہ تو ویسے بھی گاڈین یہ سب کا لیکن اس نے خاص طور پر ایک کہا کہ یہ میرے اوپر ذرا کرم کیجئے گا مجھے اس معاملے سے خطرہ درپیش ہو گیا تو وہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا پھر ایک استخارہ اور بھی ہے جس کا نہیں ذکر نہیں ہے اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ استخارہ کی تاریف پورا اترتا ہے ایک دل کی بات ہے کسی کو سمجھ آتا ہے جو لوگ تصویح بہت زیادہ کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں وہ ہر وقت استخارہ میں ہی ہیں کرنا پھر بھی چاہیے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جب تشویش آپ کے دل میں اتر آئے رشتہ کرنا ہے کسی بچی کرنا باہر کسی فارن کنٹری میں جانا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے استخارہ کریں اندھا دون تو نہیں مکمل ہو جائے یہ بات بات پہ نہیں بات بات پہ دعا کیا کریں بات بات پہ استخارہ نہیں کرتے استخارہ کب تب کرتے ہیں جب اللہ کہے کہ مزہ آیا بندہ کوئی سوال لے کے آیا کرو یار اس کا کام یہ اس نے اکل اپنی پوری دھڑائی ہے اس نے تدبیر سارا کر کے اب اس نے تقدیر والے کے آگے کہا ہے کہ یا اللہ میں ترہ نام بھی لیتا ہوں میں ترہ عبادہ اگزار بھی ہوں میں ترہ بندہ ہوں تو میرے اس معاملے کو دیکھ لیں یہ استخارہ ہو گیا زیادہ کریں لیکن تشویش والے معاملات میں تردد والے معاملات میں بڑا قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ کریں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کبھی کبھی کریں کر لیں لیکن important factors کے اندر استخارہ کرنا جائے پہلے خود دیکھیں اس معاملے کو خود دیکھیں اس معاملے کو اب کرکٹ کھیلنے جانا ہے تو اس میں میں جاؤں گا یہ کیا استخارہ ہے آئے میں لکھے میں میں نے پڑے ہیں میں نے پڑے ہیں سر میں نے پڑے ہیں میں نے استخارہ پڑے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے استخارہ ہو گیا کہ یہ آپ کا جسم دائیں گمے گا تو ہاں ہے آپ کا جسم بائیں گمے گا تو نہ ہے پھر میں نے استخارہ پڑا ہوئے اہلِ بیعت ہمارے سردار ہیں سید احمد حضرت امام حسین کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ السلام کے لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ نادیلی پڑھ کے آپ اگر تصویح ہاتھ میں پکڑ کے آپ کہیں کہ یہ آگے پیچھے ہو تو یہ ہاں ہے یہ لیفٹ رائٹ جائے تو یہ نہ ہے اور یہ گول گول گمے تو کام کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے یہ کس قسم کے کام ہے ٹھیک ہے میں تنقید کرتا ہوں صرف علمی لحاظ سے ٹھیک ہے میں نے پچھلی بار ویڈیو کی مزاروں والی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مزاروں والا ہے بابوں والا ہے بریلوی یہ ہویا ٹھیک ہویا اور میں نے اس سے پہلے ویڈیو کی تھی کہ کیا دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو لوگوں نے کہا یہ مولوی ہو گیا مولوی ہو گیا سیم ایسی ہے اب لوگوں کو آہستہ ایسا پتہ چل جائے گا کہ نہ میں مولوی ہوں نہ میں بریلوی ہوں نہ میں سنی ہوں نہ میں بابی ہوں نہ میں دوبان ہوں میں تو اللہ کے فضل اور کرم سے مسلمان ہوں میرا نام اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں مسلمان مجھے بتایا اور میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں لیکن میرا کسی فرقے سے اتنا زیادہ دباؤ والا معاملہ نہیں ہے میں کسی کو بھی غلط نہیں کہتا میری اوقات نہیں ہے میری جگہ نہیں اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ایسی ٹھیک ہے میرا ان سے اختلاف وہ تو علمی طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ اپنے کنسپٹ سیدھے رکھنے چاہیے پھر آپ کو ایک جگہ پہ ہے تو بس ٹھیک آپ کریں جو مرضی کریں اس میں میں کہوں کہ کیونکہ میں تو کسی میں شامل ہی نہیں ہوں تو میں نے آپ کو غلط کیا کہنا ہے میں تو مسلمان ہوں ایک سیدھا سیدھا جو اللہ نے بتایا اس سے چلنے میں کوشش کرتا ہوں تو اب میرے کہنے کا مطبع یہ ہے کہ استخارہ جو ہے اس میں نظر کچھ نہیں آتا بے شمار استخارے ہیں کہ آپ اتنی بار یہ پڑھیں اتنی بار پڑھیں آپ دائیں ہاتھ رکھیں ویسے ہی سنت ہے دائیں ہاتھ رکھیں آپ سو جائیں لیکن آپ کس طلب میں سوتے ہیں کہ آپ کو خواب میں کچھ نظر آئے گا کیا اللہ طلب اعتباہ نہیں تو بھی استخارہ کیا کیوں تھا مشورہ لیا ہے نا اللہ سے بلکل مشورہ ہی ہے اللہ بول کے مشورہ دے اللہ نعوذ بللہ سامنے آگے مشورہ دے جنہا آپ کو اللہ کام کر دے گا اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا ہے کب اسے مشورہ کریں وہ آپ کا کام کر دیتا ہے اگر آپ کے حق میں ہو آپ نے کبھی کسی سے مشورہ کیا وہ آپ کا کام کرے گا اللہ کی یہ جگہ ہے بلکل اللہ اللہ کے دربار میں آپ مشورہ لینے جاتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میں کار دوں گا جیسے کار دوں گا کہہ دی ہے نا مجھے میں کار دوں گا سلطان السلطین ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ استخارہ کیا اب رات کو اس طلب میں سو رہے ہیں کہ آپ کچھ نظر آئے گا تو آپ دیکھیں تو صحیح آپ سائیکلوجیکل باؤنڈریز کو انفلنسٹ پہلے ہی کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ نظر آنا ہے تو وہ نظر آئے گا نا جو بھی نظر آئے گا آپ اس کو منصوب کریں گے استخارے کے نام سے اور اس میں پھر آپ کے پاس انٹرپٹ کرنے کے طریقے کیا ہوں گے کالا نظر آئے یہ تو پیلا نظر آئے تو یہ لال نظر آئے تو یہ کپڑے سکھ اچھ نہ کچھ نظر آنا ہے محتاجی کیا ہے دیکھنے کی ویب میں عالم ایک چھپا ہوا اور آپ اس میں سے کیا ڈھوڑنا چاہتے ہیں ثانیاں پیدا کر دے گا بات ختم ہوگی دیکھنا کیا ہے یہ لال پلہ پھر یہ جو آپ کو صحیح سمجھ آتا ہے کہا لیں استخارہ کرنے کے بعد جو آپ کو لگتا غلط اس کو چھوڑ دیں اللہ کی طرف سے ہو گیا وہ یہ بڑا ایک بریق سا نہیں کہاں اتنا موٹا نکتہ ہے بھائی دور سے دکھے گا دو میل دور سے دکھے گا اتنا موٹا نکتہ ہے یہ بریق ہے بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ میرے خواب کی سکرین پہ آنا ہے نہیں اچھا پھر کیا آئے گا کان میں آواز پڑے گی آواز ہی نہ آتی کان میں اللہ کی آواز کان میں نہیں نہ آتی تو خواب کا نکال لیا اگر نہیں اب خواب میں بتائے گا دیکھ لیں ہم تو اتراز نہیں میں تو کہتا ہی نہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے زندگی تو اپنی ہی مسائل میں جائے گی کیا مسنون استخارہ مسلمان کو کافی نہیں تھا کافی تھا کافی تھا تو بات ختم نہیں ہوگی سر میرا یہاں پہ ایک کوئیسن ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی جو کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ یہ ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اپلوڈ ہوتا ہے خواب کا ڈیٹا خواب کا ڈیٹا یہ اپلوڈ کہاں پہ ہوتا ہے یہ تو آپ نے نہیں بتایا مجھے خود نہیں بتا لیکن یہ ڈیٹا کیسے پروسیس ہوتا ہے یہ سارا کیا سینج جلتا ہے آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتا دے ہمیں یا دیکھو انف ہو گیا اس پہ کافی بات ہوگی لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں اتنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹا ویڈیو سے ڈیٹا پروسیس اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اچھا ابھی بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس کی اس کی تسلی نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر میں ایک ایک ایگزیمپل آپ کو اللہ کر دیتا ہوں آپ نے تو شاید نہ دیکھو ویسے آپ بھی اتنے نئے تو نہیں ہیں آپ بھی کافی پرانے ہو گئے ہیں آپ نے دیکھو شادی بیا کی موویاں بنتی تھی پہلے وی ایچ ایس ٹیپس پہ ہوتی تھی تو وہ وی سی ایر کی ٹیپ کی جب کاپی کرنی ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی آپ نے کبھی یہ تجربہ ہوا آپ کو مووی شاپس بنی ہوتی تھی وی سی ایر رینڈ پہ ملتے تھے بڑی پرانی بات ہے تو اس میں لوگ اپنی شادی کی مووی کی کاپی کرانے جاتے تھے کہ جی اس کی ایک کاپی بنا کر رکھ لیں اپنے پاس یا کسی بھی کوئی گانے ہیں یا گھر میں کوئی کیا ہے ریکارڈنگ تو اس کی کاپی ایک تیار کر کر رکھ لیں اپنے پاس وہ کاپی ایسے کرتے تھے کہ اس میں کنورٹر ہوتا تھا اور اس میں ایک طرف آپ کی اریجنل ویڈیو لگ جاتی تھی کیس اٹ اور دوسری طرف ایک خالی کیس اٹ لگ جاتی تھی وہ کنورٹ ایسے کرتی تھی کہ منیٹر پہ وہ ویڈیو چلتی تھی اسی سپیڈ پہ جیسے وہ ریکارڈ ہوئی ہے لیکن وہ ساتھ کی ساتھ اتر کوپی بھی ہوتی جاری آڈیو ریکارڈنگ بھی ایسی ہوتی تھی اب تو ڈیٹا بیسی ہمارا بائٹس اور بیٹس میں آ گیا کمپیوٹر میں چلا گیا اب تو پرسیسنگ کی کینڈ ہی چینج ہو گئی ہے لائٹنگ فاسٹ ہے اور اس کے میڈیوم اور موڈز چینج ہو گئے ہیں لیکن پہلے وقتوں میں پہلے وقتوں میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے ہزار سال پہلے کی بات ابھی بیس پچی سال بھی نہیں ہوئے بیس پچی سال بھی نہیں ہوئے اتنا ہی ہو گیا ہوگا تو اس میں جب ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا تھا تو ایک میڈیوم سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے بین اسی ہی کترہ کا میڈیوم یوز کیا جاتا تھا رائٹ تو میں نے آپ سے یہ ارز کیا کہ جب خواب میں آپ لیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی طرح ہی چیزیں لیو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ اس زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں تو میرا ایک اپنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پروسیسنگ کا مطلب ریکارڈنگ بھی ہے ایک سائیڈ پہ آپ کی وہ لائف جی رہے ہوتے ہیں اور ایک آپ کی امنامہ اعمال میں ڈیٹا نکلتا جا رہا ہے ضروری ڈیٹا جو آپ کو کل کو دکھایا جانا ہے اللہ کے علمیں تو تھا کر رہے تھے تب بھی تھا اور بعد میں بھی اللہ کے علمیں ہے تو وہ ایک کتاب میں محفوظ کرنا ہے اور اللہ کی کتاب ایسے کوئی ہماری کتابوں جیسی تو ہے نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیا شاندار کتاب ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک مطلب ہے اور میں اس پہ دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں میں جب اس پہ معاملے پہ گور و فکر کر رہا تھا خوابوں کے اوپر میں کافر سا اس پہ سوچتا رہا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام ابن سرین کی جو تابیر و رویا اس کو پال نوب ہو رہا اور مجھے یہ علم آ جائے اور لیکن پھر ایک وقت کے بعد میں نے کہا کہ کیا ضرورت کیا ہے اس میں سے نکالنا کیا ہے نکالنا کیا ہے کیونکہ اگر لوگ کو خواب آتی رہیں گے آتی رہیں ہیں پہلے بھی آتے تھے تمہیں بھی آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بہتری کرے اگر آدمی کی نیئر ٹھیک اللہ اس کا نیگے بہان ہے میں نے چھوڑ دی اس ان وقتوں میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سوتے ہوئے جو مناظر ہماری آنکھوں کیا کیسے گزرتے ہیں وہ شاید خواب کے پیچھے ایک اور خواب ریکارڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہی اچھل کود ہے جو ہم دن میں کہا رہے ہیں ان کے تو باز کے تو کچھ معنی بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ ساری کیسے چلانے کا مقصد یہ پیچھے ایک ڈیٹے کو شفٹ کرنا ہو ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے that's all about ڈریمز اور میرا نہیں خیال کہ ڈریمز پر اس سے زیادہ کوئی دوبارہ ویڈیو کرنی پڑے گی اب کافی کمنٹ آپ بتا رہے تھے کہ آئے ہوئے تھے تو چلیں اب لوگ اس کو دیکھ لیں گے اچھی طرح سے